جب مکشمیر انتظامیہ نے ایک بڑا اور امپورٹنٹ فیصلہ لیا ہے اور جن لوگوں کی زمین فوج کے پاس یا ڈیفنس کی کسی خاتے میں ہیں ان لوگوں کے لیے جو رینٹ ہوتا تھا جو ان کو کرایا ملتا تھا فوج کی طرف سے یا باقی ایجنسیز کی طرف سے اس میں بڑوتری کا فیصلہ لیا گیا جو اس وقت اپنا قلیدی رول ادا کر رہی ہیں اور دوہزار اٹھارہ فروری کے مہینے سے یہ لاغو ہو جائیں گی یعنی انتظامیہ نے جب منظوری دی تو تب سے اب تک یہ سارا کرایا ہے اس سے پہلے تک جو لیتے تھے وہ پرانا لیکن ریویزن کے بعد جو نیا کرایا ہے وہ بڑھا نکا فیصلہ لیا گیا ہے اور پندرہ فروری دوہزار تئیس تک یہ فیصلہ جو ہے وہ اٹھارہ سے شروعات ہوتے ہیں پندرہ فیب دوہزار تئیس تک یہ لیا گیا ہے ڈیفنس مینسٹری نے بھی بس افتہ طور پر ایک فریم ورک بنایا ایک پلان تیار کیا میکسمن لوگ آپ جانتے ہیں جب کشمیر میں فوج نے ہے یا سی آر پی ایف نے ہے کہیں پر پولیس نے باقی لوگوں نے زمین لی ہیں لیکن جو ڈیفنس فورسز کے پاس ہے اس پر چونکہ کئی لوگ رینٹ لیتے تھے کچھ کو لیٹ جا کر ملتا تھا لیکن چونکہ میکسمن لوگوں کے باغات بھی ہیں کچھ لوگوں کی کاشتکاری کی زمین ہے تو کلاس ایک کے تحت جو ایریگیٹڈ لینڈ تھی یعنی جو کاشتکاری والی زمین تھی اس میں 673 روپے پر کنال جو پر اینم ہے وہ دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے 673 روپے پر کنال اس کے علاوہ ایریگیٹڈ ڈبل کوپ لینڈ ہے ٹھیک وہی جس میں آپ ایک طرح سے کئی لوگوں کی ذریعہ یہ مواش یہی زمین بنتی ہے یا جن کے پاس وہ زمین تھی اس میں 8429 پر کنال پر اینم یعنی 8229 ان کو ملے گا ڈبل کوپ لینڈ جس کو آپ کہتے ہیں اور جہاں پر آپ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 5-6 مہینے کے لیے زمین چھوڑ دی پھر 5-6 مہینے کاشتکاری کی لیکن میکسمن لوگ جو ہیں وہ 12 کے 12 مہینے کرتے ہیں اور متبادل طریقہ کار اپناتے ہیں اور متبادل فصلے اگاتے ہیں تو انہوں نے ویسی اگر کوئی زمین دی ہے ان کو 8000 پلس دینے کا فیصلہ کلاس 2 میں ایریگیٹڈ زمین ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے مطابق 6600 روپے پر کنال پر اینم ان کو ملے گا جو ریجسٹرڈ لینڈ ہے اور جو انرجسٹرڈ زمین ہے جو اسی کیٹیگری میں وہ بھی آئے گی یعنی جس کے کاغذات وغیرہ نہیں ہے 2866 روپے پر کنال پر اینم لیکن کیٹیگری بہی رہی گی کلاس 2 میں اس کو شامل کیا گیا ہے کلاس 3 میں انکلٹیویبل لینڈ ڈیفنس فورسز کے پاس ہے 1845 روپے پر کنال ملیں گے یہ نیا کرایا ہوگا 2018 سے جو لاغو کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے یعنی کہ یہ زمین ہے بنجر تھی ایسی طریقے سے چھوڑ دی گئی جہاں ان کا وہ سلسلہ نہیں چلتا تھا فروٹ بیئرنگ اور چٹس جو باگات تھے جہاں پر پھل وغیرہ لگتا تھا ان کا 20625 روپے پر کنال ملے گا ریویریو ڈیپارٹمنٹ کے مطابق اسی طریقے سے منسپل کورپیشن سری نگر اور جمہو نے جو زمین لی ہے وہاں پر بھی جو کینٹونمنٹ ایریاز یا ان کی جو زمین آتی تھی کینٹونمنٹ ایریاز میں یا ان بڑے اداروں نے وہ زمین سنبھالی تھی آپ سٹیٹ لینڈ یا سرکاری زمین بھی کہہ لیجئے وہ تقریباً 79609 روپے پر کنال پر انہم ہوگا یہ کس حساب سے کرایا چلے گا وہ بازابطہ طور پر کیٹیگریز بنائی گئی ہیں محکمہ مال کی جانب سے راجس ویبھاگ ریوینو ڈیپارٹمنٹ اور زمین جو منسپل کمیٹیز کے انڈر ہے اس کا تقریباً 20445 پر کنال روپے جو کرایا گیا رکھا گیا ہے اور زمین کا کرایا جو استعمال کی گئی ہے الگ الگ کیٹیگریز میں خصوصیات وہاں کی کیا تھی یعنی کیا وہ کلٹیویٹی لینڈ تھی دبل کراپ لینڈ تھی یا پھر انکلٹیویبل لینڈ تھی جہاں پر کچھ نہیں ہوگتا تھا جب کشمیر کے اندر جہاں پر فورسز اس وقت ہیں تو ان ساری چیزوں پر غور خوض انتظامیہ نے کیا جس کے بعد یہ نئے سرے سے چیزیں شروع یا درست کرنے کا ایک فیصلہ لیا گیا جس کے مطابق آج کام ہوا ہے تو یہ انتظامیہ کا بڑا فیصلہ ہے اپنے اپنے علاقوں میں راجس ویبھاگ یا دپارٹمنٹ سے بھی آپ جانکاری لے سکتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو آرڈر ہے وہ ان کے اوفیشل ویب سائٹ پر بھی وہاں پر بھی جا کر آپ کو دفصلہ مل سکتے ہیں جو لوگوں کے باغات ہیں جن کے کاشکاری والی زمین ہے بغیر کاشکاری کے جبل جہاں پر پورا بارہ مہینے جہاں پر یعنی سال بھر کاشکاری ہوتی تھی وہ بھی اپنے حساب سے کام کر سکتے ہیں وہاں پر لینڈ ریٹس دیکھیں نئے ریٹ کیا ہے پر کنال کتنا ملے گا سال کا کتنا قرائے ملے گا تو قرائے بڑھایا گیا ہے پہلے سے زیادہ سال دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اننیس تک اور پر اینم پر کنال کتنا ہوگا کلاس ون اور ٹو کے تحت الگ الگ کٹیگریز بنا دی گئی ہیں یہ مختصر سی خبر تھی باقی چیزیں آپ کو اورڈر سے ملے گی صرف آپ کی یاد دہانی کے لئے کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ انتظامی سطح پر ڈسکس کرنے کے بعد فیصلہ ہوا ہے